وہ بس اپنا جانتی تھی کہ وہ لوگ بھیدوں ہیں اور بہت بڑے ذمہ دار ہیں مگر چھ ماہ پہلے ایک اتفاق کے تحت اس نے لڑکے کو دیکھ لیا دوپہر کا وقت تھا اس نے آقا نیا کو کوئی چیز لانے کے لیے بھیجا تھا دیر ہو گئی تھی اور وہ واپس نہیں آئے تھے میں جانا کیا چیز تھی کہ وہ اس کی لیے بیتاب ہو رہی تھی اسی بیتابی میں وہ چلمن تک پہنچ گئی چلمن کی برزوں سے اس کی نظریں آقا نیا کو تلاش کر رہی تھی کہ اسے وہ دونوں لڑکے آتے نظر آئے ایک بڑا تھا وہ عام سا لڑکا تھا مگر دوسرے لڑکے کو وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی پتہ نہیں کچھ عجیب سی بات تھی اس میں کھڑا قد بے حد متناسب جسم اور چہرہ ایسا خوبصورت کے نظری نہ آتے پرشے ہوئے نقوش متناسب کھڑی ناک بڑی بڑی روشن آنکھیں بہت کشادہ دمکتی ہوئی پیشانی اور سرخ و سفید رن چہرے پر رودگی تھی جو جوانی قیامت کا اعلان کر رہی تھی پتہ نہیں وقت ایسا جادوی لمحہ تھا دونوں لڑکے زینے کی طرف چلے گئے لیکن ہور بانو وہیں کھڑی رہ گئے چھوٹے لڑکے کا سراپا اب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا وہ اسے پل کی جھپکانا بھی برا لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی سامنے سے ہاتھ دے کم عمر اور محصول ہور بانو نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے جو بھی تعلیم اس نے حاصل کی تھی گھر پر ہی کی تھی اور گھر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کونسی کتاب گھر میں رکھی جانی چاہیے اور کونسی نہیں محبت کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھے وہ وہیں کھڑی خلا میں اس حسین سراپا کو دیکھتی رہی اسی لگے سے ایک مستقل بیچینی ایک عجیب سا اضطراب اس کے اندر رہنے لگا یہ بیچینی بس اس بات کی تھی کہ وہ اس لڑکے کو بار بار دیکھنا چاہتی تھی بلکہ در حقیقت وہ تو ہر وقت اس کو دیکھنا چاہتی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا آدمی تجسس کرے تو اسے معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں اسے پتہ چل گیا کہ وہ صرف دو اوقات میں اس لڑکے کو یقینی طور پر دیکھ سکتی ہے ایک صبح کے وقت جب وہ سکول جاتا ہے اور پھر دوپہر کے وقت جب وہ سکول سے آتا ہے دونوں گھروں کے درمیان وہ تعلق تھا جو پروسیوں کے درمیان ہوتا ہے کبھی اوپر سے رنجنا کھانے پیلے کی کوئی چیز لاتی اور کبھی ان کے ہاں کوئی چیز پکتی تو چھنن بوا اوپر لے جاتی چیزوں کے اس تبادلے میں معلومات کا تبادلہ بھی قدرتی طور پر ہوتا رہتا تھا پہلے ہور بانو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیکتی تھی مگر اب وہ غور سے سننے لگی تھی امی جان البتہ بڑے سوال جواب کرتی تھی رنجنا تھی بھی بڑی باتوں نہیں کتنی باتیں تو وہ بغیر پوچھے ہی بتا دیتی تھی ہور بانو کو معلوم ہو گیا کہ چھوٹا لڑکا چھوٹا تھاکر کہلاتا ہے رنجنا نے اس کا نام کبھی نہیں بتایا کہتی تھی بس وہ چھوٹے تھاکر ہیں البتہ مسلمان لڑکے کا نام اس نے بتا دیا بسال دین پھر تین ماہ پہلے اس کی پیاسی نگاہوں کی مزید زیافت کا سامان ہو گیا اس کی حواس تو مکان کے اوپری حصے کی آوازوں پر ہی مرکوز رہتے تھے اس روز اسے کوٹے کی طرف جانے والے زینوں پر قدموں کی آہٹھ سنائی دی تو وہ کوٹے کی طرف لکھی عام طور پر رنجنا کے سوا کوئی کوٹے پر نہیں جاتا تھا لیکن یہ رنجنا کے قدموں کی آہٹھ نہیں تھی خوبانو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اتنے زور سے کہ اسے لگا اس کے دل کے دھڑکنی کی آواز امی جان تک پہنچ جائیں گی کوٹے کے چاروں طرف دیوار نہیں تھی بلکہ منڈیروں پر جانیاں چن کر دیواریں بنا دی گئیں تھی جانیاں کے درمیان سراخ تھے جن سے دونے طرف کا منظر پوری طرح تو نہیں پر کچھ کچھ نظر آتا تھا چند لمحے بعد اس نے چھوٹے تھاکت کو دیکھا اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اوپر کرسیاں پڑی تھی وہ وہاں بیٹھ گیا اور کتابیں میز پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جانیاں کے سراخوں سے بلکل صاف تو نہیں دکھائی دے رہا تھا لیکن انداز سے لگتا تھا کہ وہ وہاں پہلی بار آیا ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اسے دیکھ کر وہ خوش ہوا ہے ہور بانو بڑی مہویت سے اسے دیکھتی رہی پھر امی کی آواز نے اسے چونکا دیا ہور بانو وہاں کیا کر رہی ہو چلو اثر کی نماز پڑھو اور پھر قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھو اثر مغرب کے درمیان اعمال کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آئی امی جان وضو کرنے کے لیے ہی آئی ہوں یہاں ہور بانو نے جواب دیا اور وہ سلخانی کی طرف چل دی لیکن اس کا دل وہی کوٹھے پر اٹھا رہا وضو کر کے اس نے نماز پڑھی پھر قرآن پاک کی تلاوت کی یہ روز کا نامول تھا اور اس معاملے میں امی جان بہت سخت تھی پھر عادت بھی تھی سو وہ اثر سے مغرب تک کا یہ وقت بڑے شوق سے گزارتی تھی قرآن شریف پڑھنے میں اسے بہت لطفاتا تھا بلکہ تلاوت کرتے ہوئے وہ کھو جاتی تھی مگر اس شام وہ ارتقاز سے محروم تھی وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی مگر اس کا دل کہیں اور تھا وہ کوٹھے کے بارے میں سوچ رہی تھی بلکہ تصور میں کوٹھے کو دیکھ رہی تھی جہاں چھوٹا تھاکٹ بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا کئی بار اسے شرم آئی کہ یہ کتنی بری بات ہے اس نے دل کو کوٹھے سے ہٹایا اور توجہ قرآن پر مرکوز کرنے کی کوشش کی مگر اسے پتا بھی نہیں چلا کہ کب بے امان دل چپکے سے پھر کوٹھے پر جاتا ہے وہ اندر سے پانی پانی ہو جا رہے تھی مگر بے پاس تھی یہ تو بہت بڑی بے عدوی ہے یہ خیال دل میں آیا تو وہ اٹھ گئی اگلے روز شام کا وہ وقت ہوا تو ہوربانو کا دل مچلنے لگا کاش وہ آج بھی آ جائے شاید وہ وقت دعا کی تبولیت تھا وہ آ گیا اور اس کے آنے کے ذرا دیر بعد ہی اثر کی ازان ہو گئی پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا ہوربانو بہت خوش تھی رات کو وہ خاد میں اسے دیکھتی پھر صبح وہ سکول جاتا صبح سے دوپہر اس کی واپسی کا انتظار رہتا دوپہر کو وہ اسے دیکھتی اور پھر شام کا انتظار کرتی شام کو وہ کوٹھے پر آتا کتابی لے کر لیکن کچھ پڑھے بغیر رات کو واپس جاتا اور کوٹھے پر رہ کر پڑھائی وہ کبھی نہیں کرتا تھا وہ عرصہ ہوربانو کے لیے سرشاری کا تھا وہ بے خود کھوئی کھوئی مگر بہت خوش رہتی بات بات پر ہستی آپ ہی آپ مسکراتی مگر کسی کی بات دھان سے نہ سن پاتی اچانک سرشاری کی وہ کیفیت ایسے ختم ہو گئی جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی نے کنکر پھیک دیا گرمیوں کی چھٹھیوں شروع ہوئیں اور وہ لوگ چلے گئے وہ پہلا موقع تھا کہ ہوربانو اداسی سے آشنا ہوئی یوں تو وہ اداس پہلے بھی ہوتی رہی تھی کون ایسا ہے جو کبھی اداس نہ ہوتا ہوئے اور اس نے بہت کم عمری میں شفیت بات کی موت کا دکھ بھی جھیلا تھا مگر یہ اداسی بہت مختلف تھی بیٹھے بٹھائے کسی بھی لنگی اچانک اوپری سطح سے شروع ہوتی اور تیزی سے اس کے وجود کی نامعلوم دہرائی تک سرائط کر جاتی کبھی وہ حیران بھو کر سوچتی کہ ایک اجنبی لڑکا جس سے کبھی اس نے بات بھی نہیں کی تھوڑے سے دنوں میں اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے امی جان اور اپنے بہنوں کا خیال نہیں آتا جبکہ وہ اس کی یادوں اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے وہ اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ اس کے چلے جانے کے بعد زندگی بے کیف اور اپنا وجود نامکمن لگتا ہے چھٹیاں اب ختم ہو رہی تھی سکول کھلنے سے تین چار دن پہلے یہ دیلی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے تاکہ وہاں رائے نے کھانے کا بندبست کر لیا جا چنانچہ وہ گڑی میں ان کی آخری راب تھی اتار سے وہ معمول کی مطابق پتہ جی کی پاؤں دبا رہا تھا لیکن تھاکہ پرتاب سنگھ بہت بیچین تھا بار بار کروٹیں بدل رہا تھا کیا بات ہے پتہ جی طبیعت ہی ٹھیک ہے آپ کی اتار سنگی پوچھا لی اب طبیعت کا کیا پوتے ہو پتر اب سال بھر ایسے ہی رہنا ہے ایسی باتیں نہ کریں پتہ جی چھوڑو پتر بس مجھ سے لپٹ رہا اتار سنگھ تھاکر سے لپٹ گیا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب پتہ جی کو اس نئی معمول کی اس سے لپٹ کر سونے کی عادت ہو گئی ہے یہ سال تو انہیں بہت ہی بھاری لگے گا کہ اسے یاد آیا کہ جب پہلی بار وہ ان سے لپٹ کر سویا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مدت سے وہ نوند کو ترسے ہوئے ہیں تو کیا اب وہ پھر رات رات پر جاگہ کریں گے اس خیال سے وہ تڑپ کر لے گیا اب وہ کیا کرے کیا علاج ہے اس کا کیا وہ نہیں ہو سکتا پتر کہ تم دو دن اور رک جاؤ تھاکر کی آواز نے اسے چونکا دیا ٹھیک ہے پتہ جی جو آپ کی اچھا اتار سنگھ نے بلا جھجک کہا اس بار تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا ہے جانے کو تھاکر کو اس پر شدت سے پیار آیا اس نے اسے بھینچ لیا تم بہت اچھے ہو پتر میں تو بچوں کسی بات کر بیٹھا اس سمیں ارے جانا ہے تو جانا ہے دو دن سے کیا فرق پڑے گا سال تو اکیلی بیٹھانا ہے نا اتار سنگھ کا دل کتنی لڑا پتہ جی ایسا ہے کہ میں سکول نہیں جاتا اتار سنگھ نے بہت خلوص سے کہا کہنے کو تو وہ بات کی محبت میں یہ بات کہ گیا لیکن فوراں ہی اس کی نکاحوں میں وہ کوٹھا پھر گیا سمات میں وہ آواز گنج میرا دی لیکن وہ آزمائش بس ایک لمحی کی تھی تھاکر نے کہا ایسی بات نہ کرو پتر تمہاری تعلیم میرا شوق ہے سکول تو تمہیں جانا ہے اتار سنگھ اب شرمندہ تھا سکول جائے بغیر تو وہ خود بھی نہیں رہتا یہ خیال اسے شرمندہ کر رہا تھا کہ اس آواز والی کی محبت باپ کی محبت کے مو لگ رہی ہے تو پتہ جی آپ ہی میرے ساتھ جنے وہی رہیں اس نے کہا نئی پتر یہ کہاں ممکن ہے جیون کی بندشوں سے کہاں جھوٹا ہے منش چھوڑو اس بات کو مگر بات چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا آنکھیں بند کر لینے سے مسائل ختم نہیں ہو جاتا یہ وہ رات تھی کہ وہ دونوں ہی نہیں سو سکتے تھے یہ ان کے جاگنے کی رات تھی دونوں کو معلوم تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سونے کی اداکاری کرتے رہے ہیں وقت گزری جاتا ہے وہ رات بھی گزر گئی صبح روانگی تھی وہ دو راج پوتوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا بہرحال وہ وقت بھی گزر ہی گیا دینے میں سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا بس ایک تبدیلی رومی واہ ہوئی تھی سرپراز بیگن کو ایک دن بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ انہوں نے بچیوں کو قرآن کی تعلیم تو دلا دی تھی لیکن ان کی دینی تعلیم ابھی نامکمل ہے حدیث شریف اور سیرت مبارکہ کے علم کے بغیر تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی محلے میں ایک خاتون تھی میرون نسا سنا تھا کہ وہ ان علوم میں تاکھ ہیں سرپراز بیگن نے ان سے رابطہ کیا کچھ سوچ بچار کے بعد میرون نسا نے کہا تو ٹھیک ہے میں اثر اور مغرب کے درمیان انہیں پڑھایا کروں گی تینے لڑکیاں اس نئی مصروفیت سے بہت خوش تھی ان کی روز و شب کی زیق ثانیت یہ معمول انہیں بہت خوشکوار لگا تھا دوسری طرف خوربانوں اوپر والوں کی آمد کا ایک ایک دن گن رہی تھی سکول کھلنے میں ایک ہفتہ رہ گیا تو اس نے ان کا انتظار شروع کر دیا چار دن اس انتظار میں گزر گئے اور وہ نہیں آئے لیکن ہوربانوں خوش تھی آج نہیں تو کل وہ آ ہی جائیں گے اور پانچھے دن وہ آ گئے ان کی آمد سے چند لنہیں پہلے ہوربانوں کا دل عجیب سے انداز میں تھڑکا اور اس کے قدم خود بہت چلمن کی جانب اٹھے وہ وہاں جا کر کھڑی ہوئے تھے تو ایک بگھی اور تانگاہ سامنے آ کر رکھا تب ہوربانوں نے دو ماہ کے بعد پہلی بار چھوٹے تھاکر کو دیکھا ان دو مہنوں میں یہ پہلے سے انچہ ہو گیا تھا یا شاید یہ اس کا گمان تھا اوٹار سنگھ کی دلی جانے کے بعد وہ تھاکر پرتاب سنگھ کی پہلی رات دیوں کو ایسے پیسے ادھر ادھر کی مصروفیت میں گزر گیا مگر اب رات پہار جیسی رات ہی پھاڑے کھڑی تھے یہ رات جس سے وہ بہت پہلے سے خوف زدہ تھا سوٹ پر رہتا تھا کہ یہ رات آئے گی تو وہ خیار کرے گا خیار سے گزرے گی اس پر اور رات آ گئی تھا سارے معاملات ممٹانے کے بعد وہ مضبورن اپنے کمرے میں چلا آیا اس کی عجیب کیسیت تھے وہ بہت ناخوش تھا کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا وہ حق یہ ہے کہ اس نے واتار سنگ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی مگر اس سے اس کے بارے میں سوچا نہیں گیا اس نے اپنی ڈائری نکالی اور بڑی بے دلی سے کلم اٹھایا لیکن اگلے ہی لنہی وہ لکھنے میں مہب ہو گیا ڈائری لکھنے کی افادیت تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا ڈائری لکھنے کے بعد وہ بوجھن میں ہی رہتا تھا تو اس نے کتاب اٹھائی اور سرسلی طور پر اسے دکھا فورا ہی اس کا دل کتاب میں لد گیا وہ متانے میں مہب ہو گیا اس نے گہری سانس لے کر گھڑی میں وقت دکھا ابھی رات آدھی سے زیادہ باقی تھی اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا وہی پرانا والا مسئلہ اس کے سامنے میں پھاڑے کھڑا تھا اور تار سنگھ کی جانے کے بعد اسے نیند کم ہی آتی تھی وہ کمرے میں بیچینی سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تہلتا رہا یہاں تک کہ اسے تھکن کا احساس ہونے لگا دماغی طور پر تو وہ پہلے ہی تھک چکا تھا ڈائری لکھنے اور گھتالے کے بعد دماغی تھکن تو ہونا ہی تھا اب جسم بھی تھک گیا تھکن کا تقاضی تھا کہ وہ لیٹ جائے سو وہ لیٹ گیا اس کے بعد وہی کروٹیں بدلنے کا پرانا معمول کچھ دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا اس وقت اتار سنگھ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا کیسے وہ اس سے لپٹ کر لیٹتا تھا اس نے ہاتھ پھیلائے اور جیسے اس کے ہاتھ نے اتار سنگھ کو چھو لیا اس نے چونک کر دیکھا وہ اتار سنگھ کا تکھیا تھا مگر اس میں حرارت تھی اتار سنگھ کی جسم کا لمس تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ تکھی پر نہیں اتار سنگھ کے دھڑکتے ہوئے سینے پر رکھا اس کا دل تمانیت سے بھر گیا اس نے تکھی کو اپنی طرف کھینچا اور یوں سینے سے لگا لیا کیسے وہ اتار سنگھ ہے اس نے آنکھیں بند کر لی یہ سکون اس کے لیے ناقابل یقین تھا اتار سنگھ جاتے جاتے مجھے یہ توفہ دے گیا ہے اس نے سوچا شاید اب اس کی جدائی کا سمیں اتنا سخت نہیں گزرے گا اس کا خیال درست تھا کچھ دیر وہ اس تکھی کو لپٹائے رہا پھر کب اسے نین آئی یہ اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ بہت گہری نوم تھی دیلی آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اتار سنگھ کے لیے وہ بدترین محرومی کے ساتھ سخت ترین دن تھے ان سات دنوں میں نہ صرف یہ کہ وہ اس آواز کو سننے کی ہر امید کھو بیٹھا تھا اور پوری طرح مایوس ہو چکا تھا بلکہ ہر لمحے اس کا گل بدترین اندیشوں سے لرستا رہتا تھا کہ وہ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا وہ اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا اس لیے پوچھ کر کرنے کی حمد بھی نہیں ہوتی تھی لیکن یہ معاملہ بہت سنگین اور اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے پھر وہ تو تھا بھی بہت سہین اس نے ایک ترکیب سوچ ہی لی اس شام وہ چاندی چوک گیا اور وہاں سے رس ملائیاں لائیا پھر اس نے رنجنہ سے کہا نیچے بھی دے آؤ جی چھوٹے تھاکر سنو ہر ایک کیلئے دو تو ہونی چاہیے نا تو تم ایسا کرو تو دس رس ملائیاں کاب میں ڈال کر رنچے دے آؤ رنجنہ نے چند لنگی سوچا حساب لگایا پھر بولی دو کی حساب سے تو نیچے بارہ دینے ہوں گی چھوٹے تھاکر وہ کیسے اتار سنگھ نے ماں سومیت سے پوچھا وہ چھے سرکار تین لڑکیاں ایک ماں اور دو نوکر او میں سمجھا تھا کہ آج کل کوئی ایک انہوں سے گھر میں نہیں ہے شاید کوئی بیعا ہوا نہیں چھوٹے تھاکر سب لوگ موجود ہیں چلو تو بارہ بے آؤ اتار سنگھ کے لہجے میں اتنے ناند اس بات کی تصنیق ہو گئی تھی کہ کوئی گڑبر نہیں ہے سب ٹھیک ہے مگر اب وہ گو مگو کی قیفیت میں تھا کیا مزید پوچھ کچھ کچھ مناسب رہے گی کچھ بھی ہو پس اس کا راز افشاہ نہیں ہونا چاہیے رنجنہ واپس آئی تو اس سے رہا نہیں گیا اس نے بڑے سرسری انداز میں کہا رنجنہ یہ نیچے والے شام کے وقت کیا کرتے ہیں کیا مسئلو فیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی اس کی توقع کے خلاف رنجنہ بلکل نہیں چونکی بچیاں پہلے بھی پڑھتی تھی شام کو اور اب بھی پڑھتی ہے فرق یہ چھوٹے مالک کہ پہلے خود پڑھتی تھی اب ایک ماستر میں آتی ہے پڑھانے اور ان کی ماتا اور چمن بیا رسولی ہوتی اور تار سن ایک دن مطمئن ہو گیا بلکہ وہ خوش ہو گیا حالانکہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ آواز شاید کبھی نہ سن سکتی لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے پریشانہ بھی کوئی بات نہیں البتہ یہ بات اداس کن تھی کہ جب تک یہ ماستر میں سے پڑھیں گی اس آواز کو سننے سے محروم رہے گا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کب تک ہوگا مگر اس خوشی اور اتمنان کے سامنے کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے اس اداسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس روز آتار سنگھ پر محبت کی ایک اور عظمت آیاں ہوئی محبت ہو تو آدمی کی سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کا محبوب خوش و خرم ہو اور خیر و آتیت سے رہے اپنی ایک خوشی کہیں پیچھے چلی جاتی ہے اور آتار سنگھ جانتا تھا کہ بے غرضی بہت بڑا انسانی وصف ہے مصروفیت بہت زیادہ ہو تو وقت کے پر لگ جاتے ہیں اور آتار سنگھ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ سال کب اور کیسے بھوٹ گیا میٹرک کا آخری پرچہ دیکھ کر آیا تو اس نے بڑی بے یقینی سے سوچا ارے انتہان ختم ہو پھر تھاکر پرتاب سنگھ خود دلی آ جا وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹی کی زندگی کا یہ اہم مرحلہ ہے اب اس کے بیٹے کو کالج جانتا تھا انتہان کا نتیجہ نکلا اور آتار سنگھ نے انتیازی نمبروں کے ساتھ انتہان پاس کیا اس دوران تھاکر پرتاب سنگھ کالجوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا تھا بہت سے سوچ بیچار کے بعد اس نے کون میری کالج کو اپنے بیٹے کے لیے چن لیا داخلہ کوئی مسئلہ نہیں تھا آتار سنگھ کے نمبر ایسے تھے کہ اسے کہیں بھی داخلہ مل سکتا تھا آتار سنگھ کا کالج میں داخلہ ہوا پھر وہ کالج جانے لگا تھاکر پرتاب سنگھ کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن اسے تو واپس جانا ہی تھا فصلوں کا حساب کتاب گاؤں کی دیکھ پھال کا کام وہ کدارنات پر چھوڑ کر آیا تھا اور کدارنات پر اسے بھروسہ نہیں تھا چنانچہ وہ واپس چلا گیا آتار سنگھ کو اس نئی تبدیلی کو قبول کرنے میں کچھ دن لگے وہ تبدیلی تھی بھی بہت پڑی اب وہ کالج کا سکول سے معازنہ کرتا تو ایسا لگتا کہ وہ ایک چھوٹے اسے تالاب سے نکل کر ایک بڑے دریانے آ گیا ہے سکول میں رہ کر کالج کا جو تصور اس نے قائم کیا تھا حقیقت میں کالج اس سے یکثر مختلف تھا سکول میں ہر پیریڈ لینا ضروری تھا جبکہ کالج میں وہ آزاد تھا یہاں خالی پیریڈ بھی ہوتے تھے جنہیں طالب علم اپنی مرضی کی مطابق استعمال کر سکتا تھا بلکہ کالج میں تو وہ اپنی مرضی سے کوئی پیریڈ چھوڑ بھی سکتا تھا یعنی وہ آزاد تھا ایک اور اعتبار سے بھی کالج بڑا دریان تھا وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے یہی نہیں طلبہ اور طالبات کی اس کمیونٹی میں تمام رنگ موجود تھے مذہب کے اعتبار سے بھی اور زبان اور علاقے کے اعتبار سے بھی انگریز، ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مدرسی اور نا جانے کیا کیا ایک اور بات بھی تھی اعتار سنگھ کو سکول میں دوست بنانے کا موقع نہیں ملا تھا وہ سنجیدہ طالب علم تھا کلاس میں جان پہچان تو ہوئی مگر باقاعدہ دوستی نہیں ہو صرف ہاف ٹائم میں موقع ملتا تھا لیکن وہ وقت وہ وسال دین کے ساتھ گزارتا تھا اب معاملہ مختلف تھا کالج میں سوشل لائٹ ضروری تھی اور وسال دین وہاں تھا نہیں پر اعتار سنگھ کی فطرت میں تجسس دوسرے سے کچھ زیادہ ہی تھا اور اسے مختلف لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا تھا تو وہ اسے کیسے ضائع کرتا اتدا ہی وہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی دوستی کے خواہاں ہیں کیا لڑکے کیا لڑکیاں یعنی اس کے پاس دوست منتخب کرنے کے لیے بڑی ورائٹی کی اور وہ کوئی سطحی انداز میں دیکھنے اور سوچنے والا لڑکا نہیں تھا چنانچہ لپکنا تو در کنار اس نے گرم جوشی تک نہیں دکھائی وہ اپنے دوستوں میں کچھ خوبیاں ضروری سمجھتا تھا اور اس کے لیے پرکھنا ضروری تھا دولی میں پیل سال گزارنے کے باوجود بنیادی طرح پر وہ گاؤں کا لڑکا تھا مطالعہ اس کا وسیع تھا وہ جانتا تھا کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے وہ ہندوستان کی تاریخ سے خوب واقف تھا لیکن موجودہ سیاسی منظر سے وہ اتنا باخبر نہیں تھا کالیج یہ اس کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا اسے معلوم تھا کہ ہندوستان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں مگر اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ کورس کی کتابوں میں جنگ آزادی کا تذکرہ نہیں تھا انہیں اسے غبر کہا جاتا تھا بغاوت اور جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں انگریزوں کی مضمت نہیں کی جاتی تھا تاہم وہ اپنے طور پر اس بات پر غور کرتا تھا کہ انگریز اتنی دور سے یہاں آئے اور اب اتنی بڑے ملک پر اتنی بڑی آبادی پر حکومت کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کہ اس ملک کے لوگ لا اہل ہیں ان نے اپنا ملک سنبھالنے کی اسے چلانے کی اہلیت نہیں اور ان نے غیرت بھی نہیں وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے باہر سے اتنی دور سے آئے ان کے ملک پر قابض ہوئے اور ان پر حکومت کر رہے ہیں اس کے ذہن میں غدر کا تصور بھی مختلف تھا بغاوت کیسے بغاوت بنیادی طور پر انگریزوں کو یہاں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اگر کچھ لوگوں نے ان کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ بغاوت کیسے ہوئی وہ تو اپنا حق چھیلنے کی جائز کوشش تھی اور جنہوں نے کوشش کی وہ غیرت مند لوگ تھے انہیں مجرم تو نہیں کہا جا سکتا یہ سب کچھ وہ سوچتا رہا تھا اب کالج میں یہ سب کچھ سمجھنے کے لئے فضاء موجود تھی چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ملک میں آزادی کے لئے تحریک چل رہی ہے یہی نہیں انگریز بھی ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہو گئے ہیں یونین کے الیکشن میں مقابلہ دو پارٹیوں کے درمیان تھا اور دونوں پارٹیوں کا اختلاف نظریاتی تھا در حقیقت وہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی زہنی جماعتیں تھیں ایک کانگریس تھی جس میں سب ہی مذہب کے لوگ تھے دوسری مسلم دید تھی جو صرف مسلمانوں کی جماعت تھی کانگریس ملک کی آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ مسلم دید مسلمانوں کے لئے علاوہ مسلمان مملکت چاہتی تھی دوستی اور تعلقات کے معاملے میں اوطار سنگ کی کوئی توجیہات تھی اسے زہین علم دوست اور متجسس لوگ اچھے لگتے تھے اسے اعتبار سے اس نے اپنی لئے دوستوں کا انتخاب کیا اور اس کے دوستوں میں سبھی لوگ تھے انگریز ہندو مسلمان اور سکھ زہانت علم کی لگن اور تجسس ان سب کے درمیان قبر مشترک تھا ان سب کی درمیان بہت شدید نظریاتی اختلافات تھے اور ان کے درمیان تند تیز بحثیں ہوتی کبھی تو ایسا لگتا کہ اب لڑائی ہو جائے گی لیکن زہین علم دوست اور متجسس لوگوں میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے ہون میں یہ ہوتی ہے